بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں محمد شعب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویزا کلاس رون پیارے دوستو ہم اس چینل میں آپ کو تمام عمالی کی ویزا انفارمیشن بتاتے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے ٹیکٹ بوکنگ مجھے اکثر دوست میسج کرتے ہیں کہ سر جب ہم ویزا اپلائی کریں گے تو ہم کیسے خود آن لائن فری ٹیکٹ بوکنگ کریں گے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے خود آن لائن فری موبائل سے یا کمپیوٹر سے یا لیپ ٹاپ سے آن لائن ٹیکٹ بوکنگ کرنا ہے جو کی بلکل فری ہوتا ہے اور پیسو کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں دوستو جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں چاہے وہ ویزیٹ ویزا ہوتا ہے سٹوڈنٹ ویزا یا ورک ویزا یا میڈیکل یا کوئی بھی ویزا ہوتا ہے تو آپ نے فائل میں لازمی ٹیکٹ بوکنگ لگانا پڑتا ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم نے کیسے خود آن لائن فری ٹیکٹ بوکنگ کرنا ہے تو چلیے دوستو بغیر ٹائم ویسٹ کی شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو لیکن دوستو اگر آپ ہمارے چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ویزا کلاس روم کو بلازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو چلیے دوستو بغیر ٹائم ویسٹ کی شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو پیارے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا ٹائپک ہیں ٹیکٹ بوکی مجھے اکثر دوست میسج کرتے ہیں کہ سر جب ہم ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر ٹیکٹ بوکنگ مانگتے ہیں اور ہم نے یہ ٹیکٹ بوکنگ کیسے کرنا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ نے کیسے گھر میں بیٹھ کر فری ٹیکٹ بوکنگ کرنا ہے اپنے موبائل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے دوستو بوکنگ آپ کسی بھی ٹائپ کی ویزا میں لگا سکتے ہیں جیسے کی ویزٹ ویزا ورک ویزا سٹوڈنٹ ویزا یا فیملی ویزا یا کسی بھی کٹیگری کا ویزا ہو اس فائل میں یہ بوکنگ آپ بالکل ایپسلوٹلی لگا سکتے ہیں تو چلیے دوستو آتے ہیں اپنے ٹائپ کی طرف سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے اور گوگل میں دوستو آپ دوستو نے ٹائپ کرنا ہے کتر ایئر ویز اچھا یہاں پہ دوستو آپ کے سامنے کتر ایئر ویز کا افیشل ویب سائٹ اوپن ہو گیا ہے دوستو یہ صرف میں آپ کو طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے خود فری گھر بیٹھ کر آن لائن ٹیکٹ بوکنگ کرنا ہے بلکل فری میں آپ اس کی علاوہ اگر کتر ایئر ویز میں نہیں کرنا چاہتے تو آپ ترکیش ایئر لائن میں بھی کر سکتے ہیں اتحاد ایئر لائن ایئر بلیو یا دوسری بھی کافی سارے ایئر ویز ہیں آپ اس میں بھی بلکل ایپسلوٹلی فری ٹیکٹ بوکنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ جسٹ میں آپ کو طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے فری ایئر لائن ٹیکٹ بوکنگ اس طریقے سے کرنا ہے تو دوستو آپ نے یہاں پر کتر ایئر ویز کے آفیشل ویب سائٹ پر کلک کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے دوستو کتر ایئر ویز کا آفیشل ویب سائٹ اوپن ہو گیا ہے دوستو جس بھی کنٹری کا ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہے وہی کنٹری آپ نے یہاں پر پوٹ کرنا ہے جیسا کہ ابھی میں فار اگزامپل ترکی کی ویزیٹ ویزا کے لئے اپلائی کرتا ہوں تو آپ نے یہاں پر ترکی سالیٹ کرنا ہے اگر آپ کسی اور کنٹری کے لئے اپلائی کرتے ہو تو وہ آپ نے سیلٹ کر دینا ہے ابھی دوستو یہاں پر میں فر اگزامپل سیلٹ کر دیتا ہوں کراچی سے استمبول یعنی ترکی استمبول یعنی ترکی میں دو ائرپورٹ ہیں دونوں میں کوئی بھی ائرپورٹ آپ کو پسند ہو آپ سیلٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں استمبول ائرپورٹ سیلٹ کرتا ہوں اچھا آپ نے ریٹرن یعنی واپس آنا ہے کہ نہیں آنا یا ون وے یا ملٹی تو آپ نے ریٹرن بھی آنا ہے یعنی آپ نے واپس لازمی آنا ہے اچھا جس ڈیٹ کو آپ نے جانا ہے یہاں پر آپ نے دوستو ڈیٹ سیلٹ کرنا ہے اچھا دوستو اب یہاں پر آپ نے ڈیٹ انٹر کرنا ہے کہ کس ڈیٹ کو آپ نے جانا ہے تو دوستو جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں کم از کم آپ جو ہے نا تین ماہ کے بعد ڈیٹ سیلٹ کریں کیونکہ ظاہری بات ہے ایک مہینہ جب آپ پاسپورٹ جمع کرتے ہیں تو ایم بیسی میں لگ جاتا ہے اور دو مہینے جو ہیں آپ نے ایسی ہی سیلٹ کر دینا ہے جب آپ کا ویزا لگ جائے تو آپ اس سے پہلے بھی ٹریول کر سکتے ہیں لیکن اکثر فائل بنانے میں دس پندرہ دن لگ جاتے ہیں اور اس کی علاوہ اور اس کی علاوہ ایم بیسی میں بیس سے تیس دن لگ جاتے ہیں تو آپ نے ڈیٹ جتنا پیچھے سیلٹ کرنا ہے اتنا اچھا ہے تو میں ابھی فائر اگزامپل تین یا دو مہینے کے بعد سیلٹ کرتا ہوں ٹین یا فیفٹین جتنے ڈیز آپ نے وہاں پر سٹے کرنا ہے وہ آپ نے سیلٹ کر دینا ہے تو میں فیفٹین سیلٹ کرتا ہوں اور واپسی جو ہے نا وہ ٹونٹی نائن سیلٹ کر لیتا ہوں اچھا پاسینجر دوستو کہ آپ کتنے آدمی ہیں اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹویلف ایئر سے جو زیادہ ہو جاتا ہے وہ ایڈلٹس میں آتے ہیں یعنی وہ بڑوں میں حساب ہوتے ہیں جو ٹو ایئر سے لے کر ٹون ایئر تک ہوتے ہیں وہ چیلڈرن میں آتے ہیں اور جو دو ایئر سے کم ہیں یعنی جو بچے دو سال سے چھوٹے ہیں تو وہ انفینس میں آتے ہیں یہاں پر اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہیں اور اس کا ایج ہے ٹویلف ایئر سے زیادہ ہیں تو وہ آپ نے سیلٹ کر دینا ہے اگر آپ کے ساتھ چیلڈرن ہیں تو وہ یہاں پر آپ نے ایٹ کر دینا ہے اگر آپ کے ساتھ ان فینٹس این چھوٹے بچے ہیں جن کا ایج ٹوئیئر سے کم ہے تو وہ آپ یہاں پر ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ جتنے بھی بندے ہیں وہ آپ سلیٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے کیبن سلیٹ کر دینا ہے تو میں یہاں پر دوستو ایکانومی سلیٹ کر دیتا ہوں ایکانومی نارمل ٹکٹ ہوتا ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ کم ہوتا ہے اگر آپ فرسٹ کلاس یا بزنس کلار سلیٹ کریں گے تو اس کا ٹکٹ ہائی ہو جاتے ہیں اور اس میں آپ کو سپورٹ ہیں تو اس میں آپ کو سپورٹ اور ایک اچھی سی وی ای پی سیٹ ملتا ہے یہ بزنس کلاس کے لوگوں کیلئے ہوتا ہے اگر آپ پیسے زیادہ دینے چاہے تو آپ بلکل بزنس کلاس بھی سلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے شو فلائٹس پہ کلی کر دینا ہے ابھی آپ نے دوستو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک دوسری وینڈو اپن ہو جائے گی اور وہاں پر آپ نے اپنا پرسنل ڈیٹا پوٹ کر دینا ہے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا لوڈنگ کر رہے ہیں اچھا یہ وینڈو اپن ہو گئی یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیکٹ یور ڈیپارچ فلائٹ فرام کراچی ٹو اسطنبول یہاں پر دوستو آپ جو ہے نا اس کو ایکانیمی سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ فیر یہ بزنس کا اتنا ٹکٹ آتا ہے یہ آپ کے سامنے ریٹ لکھائیں اور اگر آپ ایکانیمی میں ٹریول کریں گے تو یہ اتنا ریٹ آتا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں دوستو دوستو اگر آپ ایکانیمی سیٹ پر ٹریول کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ریٹ لکھا ہے اور اگر آپ بزنس یعنی فرسٹ کلاس میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ریٹ آپ کے سامنے لکھائیں تو یہاں پر آپ نے ایکانیمی سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ والا سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہ دیکھے کنوینیس سیلٹ کر دینا ہے اچھا یہ آپ کا ایک طرف کا ٹیکٹ سیلٹ ہو گیا یعنی کراچی سے استمبول تک ابھی آپ نے واپسی کا بھی سیلٹ کر دینا ہے یعنی استمبول سے کراچی تک یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے دوستو یہ دیکھیں یہ واپسی ٹیکٹ ہیں یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کراچی سے استمبول چار بیس ایم پہ کراچی سے یہ جائے گا اور بارہ دس استمبول پہ یہ پہنچے گا نائن ہاور نائن ہاور اور فیفٹی منٹ کا یہ فیر ہے اور ایک سٹاپ اس میں آئے گا اچھا اس کے بعد دوستو آپ نے واپسی کا بھی سیلٹ کر دینا ہے استمبول سے کراچی تو اس پہ آپ کلک کر لیں یہ کلاسی کو آپ سیلٹ کر لیں کیونکہ اس کا ریٹ کام ہے اچھا بھی دوستو یہ تھوڑا سا لوڈنگ کر رہے ہیں آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر دینا ہے اچھا دوستو یہ ہمارا قطر ائر ویس کا ٹکٹ بوکنگ بن گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل سمری ہے کراچی سے استمبول سنڈے یعنی اتوار کا دن ہوگا اور فیفٹین اگست ٹو تاوزین ٹوئنٹی ون ٹھیک ہے یہاں پہ ریٹ لکھائیں اس کے بعد ڈپارچر ہے یعنی جس ڈیٹ پر ہم نے جانا ہے اور جس ٹائم پہ ہم نے کراچی سے نکلنا ہے کراچی کا ادیازم انٹرنیشنل ائرپورٹ 40 کیجی اس میں بیگج ہے ایرائیوال یعنی دوستو کراچی سے دوہا جائے گا اور پھر دوہا سے ڈپارچر کرے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوہا قطر سے استمبول تک اور یہ ٹوٹل ڈیوریشن 9 ہار اور 50 منٹس کا ہوگا اچھا اس کے بعد واپسی استمبول ٹو کراچی سنڈے ٹوئنٹی نائن اگست ٹو تاوزین ٹوئنٹی ون ڈپارچر کرے گا استمبول سے دوہا کو اور پھر دوہا سے کراچی کو یہ دیکھیں دوستو یہ بھی 9 ہار اور 15 منٹس کا ہمارے پاس یہ بن گئے اچھا دوستو ابھی آپ نے یہاں پہ کانٹینیو پہ کلک کرنا ہے ابھی آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے دوستو کیونکہ یہ لوڈنگ کر رہے ہیں کانٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد اس کے سامنے یہاں پہ آپ نے اپنا ڈیٹا پوٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے میسٹر میسیز یا میس جو بھی آپ کا جنڈر ہے وہ آپ نے کرنا ہے تو میں یہاں پہ اپنا نیم لکھ لیتا ہوں محمد شوہیب خان لاسٹ نیم آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا ڈیٹا آف برت انٹر کرنا ہے اچھا دوستو یہاں پہ اس کے بعد نیشنیلٹی اس کے بعد میل اور فی میل اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ اپنے پاسپورٹ کا نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد پاسپورٹ کی ایکسپائرین اچھا اس کے بعد دوستو ٹریول ڈاکومنٹس یہ آپشنل ہے آپ اس کو فیل نہ کرے بس یہ ایسی ایٹیگ ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس ممبرشپ نمبر ہے تو وہ آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹک کر سکتے ہیں نہیں تو اس کو آپ ایسی ایٹیگ چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کانٹیک ڈیٹیل انٹر کرنا ہے نیم تو آپ کا آلی ڈیپوٹ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اچھا اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر اپنا ایمیل لکھ دینا ہے اور اس کے بعد ریسیو ایکلوسیو آفور اینڈ پلین مور کوک گیٹوئیز تو بوسلنگ سیٹیز لائک استمبول اگر آپ اس کو آن کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو یہ بس ایسی آپ چھوڑ دیں اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر ٹک لازمی لگانا ہے آپ نے اس کو ٹک لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد کانٹینیو کرنا ہے یہ آپ کے سامنے سیٹ سیلیکشن آگیا ہے تو اگر آپ اس کو سیلٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا سیٹ تو آپ وہ بھی سیلٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو ایسی سکیپ کر لیں کانٹینیو کر لیں یہاں پہ نیچے آپ آئیں گے تو آپ اس کو کانٹینیو کر لیں اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ اگر بیگیج زیادہ کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ کے ساتھ سامان زیادہ ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی علاوہ اگر آپ کو کوئی پرسنل سپورٹ چاہیے الماہ سرویسیز میٹ این اسیسٹنس تو آپ یہاں پر وہ بھی سیلٹ کر سکتے ہیں اس کے آپ سے الگ چھارجز لیں گے یعنی دونوں طرف آپ اس کو سیلٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سیلٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو ایسی سکیپ کر لیں آپ نے نیچے آنا ہے اس کی علاوہ قطر ائر ویس لانچیز اگر آپ کو پرسنل جو ہے جب آپ قطر پہنچ جائیں گے وہاں پر اگر آپ کو جو ہےنا ویٹنگ ایریا چاہیے پرسنل ویٹنگ ایریا تو آپ وہ بھی سیلٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل ٹریپ سمری آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ابھی دوستو یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے پے لیٹر پہ کلی کرنا ہے اچھا دوستو جب آپ پے لیٹر پہ کلی کریں گے تو آپ نے یہاں پر آنا ہے نیچے پے لیٹر پہ آپ کو تین اپشن ملیں گے ایک فری ملتا ہے ایک ففٹین ایو ایس ڈی اور ایک ٹوینٹی ایو ایس ڈی تو آپ نے فری والے پہ کلی کرنا ہے اور پھر آپ نے یہاں پر نیچے آنا ہے آئیے ہیو ریڈ ایکسیپ ڈا ٹارمز اینڈ کنڈیشن اس پر چیک آپ نے لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے پرچیس پر کلی کر دینا ہے پرچیس پر کلی کرنے کے بعد آپ کو توڑا سا ویٹ کرنا پڑے گئے اور اس کے بعد جو آپ کا ٹکٹ بوکنگ ہے وہ کنفرم ہو جائے گا اور آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں سی بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو بذر یہ ای میل بھی مل جائے گا آپ ای میل سی بھی اس کو پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ویزیٹ ویزا میں بھی دوستو آپ اس کو لگا سکتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا ورک پرمٹ میڈیکل ویزا کسی بھی ٹائپ کا ویزا ہو یا اس کے علاوہ آپ دوسرے پرپس کیلئے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا قطر ایئر ویز میں سکسیسفولی ٹکٹ بوکنگ ہو گئے ہیں یہ آپ کو بوکنگ ریفرنس پی اینار مل گئے ہیں اچھا ابھی آپ نے یہ پرنٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے آپ نے یہاں پر نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے مور ڈیٹیل پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ نے مور ڈیٹیل پر کلک کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں ڈیٹیلز اوپن ہو گئیں اچھا اب اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس جگہ سے لے کر نیچے تک آنا ہے یہ اوپر آپ نے ڈیٹیل پرنٹ آؤٹ نہیں کرنا ہے دوستو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا دوستو آپ نے آؤٹ باؤنڈ فلائٹ سے لے کر یہاں سے آپ نے سیلٹ کر دینا ہے اور آئیستہ آئیستہ آپ نے نیچے آنا ہے ٹھیک ہے یہاں دوستو آپ نے میل ریفرنسز بھی اس میں آٹ کر دینا ہے آپ نے آئیستہ آئیستہ نیچے آنا ہے ٹھیک ہے اور پھر پسینجر ڈیٹیلز بھی آپ نے اس میں اٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک آپ اس کو سیلٹ کرنے ہیں یہ کانٹیکٹ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سیلٹ ہو گیا اب یہ آپ نے اس پہ رائٹ کلک کر دینا ہے اور پرنٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے یہ فلائٹ ڈیٹیلز آ گئی ہیں اب آپ اس کو جو ہیں نا پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور سیو ایس پی ڈی ایف بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو مناسب لگیں اچھا دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے آؤٹ باؤنڈ فلائٹ سے لے کر نیچے تک آپ نے اس کو پرنٹ آؤٹ کرنا ہے اور جو اوپر ایریا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا دوستو یہ تھا ہمارا آج کا معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو کوئی مشکل ہے اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ گیا ہے کہ آپ نے ٹکٹ بوکنگ کیسے کرنا ہے تو آپ مجھے دوستو کمنٹ کریں اس ویڈیو پر میں انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی رہنمائی کروں گا بس صرف آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ویزا کلاسروم کو بھی لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ دوستو لائک اور سبسکرائب کرنے سے آپ کا پیار ہمیں ملتا ہے اور ہمیں انرجی ملتی ہے کہ ہم اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ دوستو کیلئے بنائیں تو دوستو تب تک کیلئے اپنے میزبان محمد شعب خان کو اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نیکسٹ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اپنا ڈیر سارا خیال رکھنا اللہ نگہبان